اسلام علیکم یمیکویک ریسپیز میں آج میں بنانے جا رہی ہوں انڈے سے بننے والی ایک بہت ہی آسان سی ریسپی یہ ایک ترکیش ڈش ہے جس کا نام ہے ایگ کپاما بہت ہی آسانی سے بنتی ہے اور بہت بہت مزے کی ہے میں نے بھی پہلی مرتبہ ٹرائے کی ہے اور بہت سرپرائزٹ ہوئی تھی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا آئیے دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے میں نے لیے ہیں یہاں پہ پانچ عدد بوائلڈ انڈے اور انڈے کیسے بوائل کرتے ہیں وہ بھی دکھا دیتی ہوں اس کے لیے جب بھی آپ انڈے بوائل کریں گے تو پہلے پتیلے میں انڈے ڈالیں گے اور اس کے بعد پانی ڈالیں گے پانی تھنڈا ڈالیں یا گرم ڈالیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میں نے جلدی کی وجہ سے گرم پانی ڈالا ہے اور اگر آپ بھی گرم پانی ڈالیں گے تو سائٹ سے ڈالیں گے تاکہ انڈوں پر کریک نہ آ جائے ٹھیک ہے اور جیسے ہی پھر پہلا اُبال آئے گا تو اس کے بعد آپ کو چولہ بند کر دینا ہے تو وہ پہلا اُبال آنے تک کا ویٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اب اُبال آ چکا ہے تو اس کو ڈھکن لگائیں گے چولہ بند کر دیں گے جیسے ہی اُبال آ جاتا ہے اس کے بعد انڈوں کو آگے پکانے کی ضرورت ہوتی ہی نہیں ہے اگر آپ کو ہاف بوائل چاہیے تو سات منٹ کے لیے چھوڑیے اور اگر فل بوائل چاہیے تو دس منٹ کے لیے چھوڑیے اور بس اس کے بعد پانی پھیک دیجئے تاکہ جو زردی ہے اس کا رنگ گریہ نہ ہو اور پیلا ہی رہے اب دیکھیں جیسے دس منٹ ہو گئے تھے میں نے اس کا پانی پھیک دیا اور تھنڈا پانی اس کے اوپر ڈال دیا تاکہ جو چھلکا ہے وہ آسانی کے ساتھ اُتر جائے یہ دیکھئے جو چھوڑا والا سائیڈ ہوتا ہے وہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے تو چھلکا بلکل آسانی کے ساتھ اُتر جائے گا ایک چھوٹی سی ٹپ تھی میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگی تھوڑی سی پیپریکا پاودر تھوڑی سی کٹیوی لال مرچے اور تھوڑا سا سوکھا ہوا پودینہ بس یہ تین مسالے آدھی آدھی ٹی سپون لیے ہیں اور بس اور دو ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ مکھن لیا ہے پین کے اندر ڈالا ہلکی آنچ پہ اس کو پگلائیں گے اور اس کو تیز آنچ پہ بلکل نہیں پگلائیں گے ورنہ آپ جانتے ہیں کہ مکھن بہت ہی جلدی سے جل جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی یہ پگل جائے گا اور اس کے اندر ایک نٹی سی خوشبو آنے لگ جائے گی تو اس ٹائم پہ آپ اس کے اندر جو مسالے ہیں وہ ڈالیں گے اگر آپ تیز آنچ رکھیں گے تو سب سے پہلے تو مکھن ہی جل جائے گا اور جیسے ہی مسالے ڈالیں گے تو وہ فوراں سے جل جائیں گے اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو آپ یہی پر رک جائیے آگے پروسیسنگ مت کیجے ورنہ آپ کی پوری ڈش خراب ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ کو بہت ہی پیشنٹ کے ساتھ یہ بنانا ہے بلکل ہلکی آنچ پہ کرنا ہے اور بلکل ہلکی آنچ پہ ہی اس کو تیس سیکنڈ کے لئے پکانا ہے اور بس جیسے ہی تیس سیکنڈ ہو جائیں گے تو انڈوں کو اس طریقے سے آپ اپ سائیڈ ڈاؤن کر کے سیٹ کر دیں گے اگر آپ سے اس ٹائم پر بھی یہ ہینڈل نہیں ہوتا ہے تو آپ چولہ بند کر دیجئے انڈے جب سیٹ کر لیں تو اس کے بعد دوبارہ سے ہیٹ آن کر کے کام آگے بڑھا سکتے ہیں میں نے اس وقت بلکل سلو ہیٹ پہ اس کو سب کام کیا ہے اس کو ایک منٹ کے لئے چھوڑیں گے اور اس کے بعد آہستگی کے ساتھ اس کو ہم پلٹ دیں گے اور بس ایک منٹ میں یہ سالہ مسالہ ایک سائیڈ پہ ایبزوب ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جیسے ہی ایک منٹ ہوتی ہے تو دکھاتی ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں ایک منٹ ہو گئی اور اب میں اس کو پلٹ دوں گی تاکہ جو دوسری سائیڈ ہے اس کے اوپر بھی جو مسالہ ہے وہ اچھے سے کوٹ ہو جائے اور جو سائیڈ ہیں اس کی بلکل وہ بھی ہلکی ہلکی سے اس طریقے سے الٹ پلٹ کر کے آپ کوٹ کر لیجے تاکہ ہر جگہ اچھے سے مسالہ اس پہ چھپک جائے ٹھیک ہے جیسے ہی اب ایک اور منٹ ہوگی تو ہم اس کو پلٹ پہ نکال دیں گے بس ریسپی کمپلیٹ ہو گئی یہیں تک کی تھی ٹھیک ہے جیسے اس طریقے سے میں نے اس کو سیٹ کر دیا ہے اور اب اس کے ساتھ میں نے نمک کو سرف کیا ہے مطلب میں نے ہیمالین سالٹ دیا ہے جیسے ہمیشہ بتاتی ہوں کہ اس کے اندر منرلز زیادہ ہوتے ہیں تو اس کو استعمال کیا کریں ویسے اس کے اندر نمک کو ایٹ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں میں نے جب اس کے اوپر نمک ڈال کے کھایا تو بہت ہی نمکین لگ رہا تھا مجھے پتہ نہیں ایسا کیوں ہے ورنہ نمک کے بغیر ہی یہ بالکل یہ اچھا ٹیسٹ دیا اور اس کے بعد جو یہ مسالہ آپ کے پین میں بچا ہوا ہے اس کو اس کے اوپر ڈال دیں گے اور یہی اس کی ڈیکوریشن ہوتی ہے اگر آپ کا مسالہ پورا ہی انڈے پہ چپک گیا ہے تو آپ ایک ٹیبل سپون مکھن ایکسٹرہ لیں گے اور اس کے اندر ذرا سی پیپریکا ڈال کے اور اس کے اوپر ڈال دیں گے جیسے ہم تڑکہ لگاتے ہیں ویسے ضرور سے ٹرائے کیجئے آپ لوگ بھی ضرور سرپرائز ہو جائیں گے اس کو آپ بریٹ کے ساتھ چاول کے ساتھ کھا سکتے ہیں اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ بھی کر لیجئے انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ